السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں چنیں آئل فری پانی میں بنیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے اور فل نواز بات اس کے ساتھ ہوں گے تو بنانے اپنے بہت ہی مزے دار میرے چنیں تیار ہیں سائی در فوٹ سیکرٹ میں آپ میرے ساتھ ہیں اور چلتے ہیں جلدی سے اس کی تیاری کی طرف چنیں جو میں نے لیے ڈیر گلاس چنیں ہے اور آدھا گلاس لالوالی دال ہے جسے مسور کی دال کہتے ہیں ان دونوں کو بھگو دیا ہے پانچ چی گھنٹے یہ بھیگے ہوئے اچھے سے چنیں ہیں اور نارم ہو چکی ہیں سادھا پانی میں ہی میں نے اسے گویا ہے اور اسی پانی کے ساتھ میں اس کو بوائٹ کروں گی پہلے آپ دو تین پانیوں سے دھولیں پھر جس پانی میں اس کو ڈبوئیں وہی پانی آپ نے برطن میں ڈال رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چنیں میں نے برطن میں ڈال دیئے ہیں اور ساتھ میں نے اس کے ایک لیٹر پانی بھی ڈال دیئے ہیں ایڈ کر رہی ہیں اس میں میٹھا سوڈا کھانی والا جو سوڈا ہوتا وہ ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے اور اس کو پکنی دیا ہے اوپر سے اس کی جھاگ اتارتے جائیں گے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ میں نے اس میں چمچ نہیں لگانا آنچ جو ہے ہماری میڈیوم ٹو لو دو میں نے کر دیا ہے اسی پہ یہ پکتے رہیں گے چنوں میں میں نے چمچ نہیں لگانا بس اوپر سے جو اس کی جھاگ آئے گی وہ اتارتے جائیں گے اور اس کو دھیمی آج پہ پکنے دیں اب ایٹ کروں گی اس میں میں ہلتی تی سپون نمک ٹی بل سپون ہے اور لال مرچ جو ہے وہ ٹی بل سپون ہے سوکہ دھنیا ہے میرے پاس یہ ون ٹی بل سپون وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور دیکھ رہے ہیں ابھی تک اس کو چمچ نہیں لگا رہی ہے جس پوائنٹ پہ پڑے ہیں جس پوزیشن میں پڑے ہیں اسی طرح سے یہ کھل جائیں گے اور نمک میں جس میں مکس ہو جائے گا سارا کور کر دیوں گی اسے اور پکنے دوں گی یہ دیکھیں ہمارے چنیں سوفٹ ہو گئے ہیں ابھی تک یہ ہمارے جو چنیں ہیں یہ پانی میں ہی پکے ہیں فرنس ٹیپ میں اس میں ہم نے میٹھا سوڈا نبک حلدی اور لال مرچ ڈالا ہے اور سیکنڈ جو سٹیپ آئے گا اس میں ہمارے پاس ہے یہ کالی مرچ ہے سوکہ دھنیا اور صفیہ زیرہ موٹا کٹاوا یہ روستڈ ہے اس کو روست کر لینا ہے آپ نے پین میں اور اس کے اوپر ڈال دینا ہے پاؤل میں میں نے چنیں نکال کے اس کے اوپر ڈالا ہے جو میرے یہ سٹریٹ چنیں ہیں وہ اسی طرح بناتے ہیں تو آپ اس کو برطن کے اندر بھی ڈال کے تو پانچ منٹ کور کر سکتے ہیں بوائلڈ آلو اور بوائلڈ بھی ہے میرے پاس جو لال مرچ اور سرکے میں میں نے لگا کے رکھ دی ہے یہ سیلڈ ہے میرے پاس جس میں پیاز ہے ٹھوماتر ہے کھیرہ ہے دھنیا ہے پودینہ ہے یہ ہماری چٹنی ہے جو گرین میں نے تیار کی ہے پودینے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہے دھنیا ہری مرچ اور ساتھ میں کچھری پاؤڈا ہے یہ وہ والی چٹنی تھی میں نے تیار کی یہ آلو اور بھی اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں بہت سبردست بنیں گے یہ سرکے میں ڈبوئے ہوئے ہیں اور اوپر سے ہم لگائیں گے اس کے اوپر سیلڈ اور ساتھ میں ہمارے پاس یہ ہری چٹنی جو آمچور سے تیار ہوئی ہے وہ پڑی ہے یہ دیکھیں جی وہ آپ اپنی مرضی سے اوپر ڈالیں تو ضرور اس طریقے سے بنائیں بہت ہی مزے دار آئل فری ہمارے چٹنی تیار ہے اور کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے یہ چٹنی آپ اپنی مرضی سے سرونگ کے ڈائمنٹس میں ڈالیں پہلے سے بے شک نہ ڈالیں آپ اور ساتھ میں سیلڈ ڈالیں بہت ہی زبردست تیار ہے میرے اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسے روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چاول کے ساتھ جو بھی آپ کو پسند دیں اس کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کے آئل فری میرے چینل تیار ہے تو ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ